بھاؤ بازار سے بازار بھاؤ بازار کا ایسا یہ نا بھاؤ بازار کا بازار سے اونچا رکھا خود کو بیچا تو خریدار سے اونچا رکھا بھاؤ بازار کا بازار سے اونچا رکھا خود کو بیچا تو خریدار سے اونچا رکھا محترف ہے میرے کردار کا قاتل میرا میرا سرکاٹ کے تلوار سے اونچا رکھا میرا سر کاٹ کے تلوار سے اونچا رکھا ہم نے دشمن سے کبھی دین کا سودا نہ کیا ہم نے دشمن سے کبھی دین کا سودا نہ کیا اپنی آواز کو مینار سے اونچا رکھا اپنی آواز کو مینار سے اونچا رکھا بھاو بازار کا بازار سے اونچا رکھا ایک سورج ہوں میں مہتاب نہیں بن سکتا ایک سورجوں میں مہتاب نہیں بن سکتا تیری آنکھوں کا کوئی خواب نہیں بن سکتا تیری آنکھوں کا کوئی خواب نہیں بن سکتا ہیر بن جائے گی تو اور میں رانجہ لیکن یہ میرا گاؤں ہے پنجاب نہیں بن سکتا مہترمہ جہاں سب کے ہاتھوں میں پتھر ملیں گے جہاں سب کے ہاتھوں میں پتھر ملیں گے اسی شہر میں کاج کے گھر ملیں گے ابھی آرزو دل سے مٹنے نہ پائے وہ قسمت میں ہیں تو برابر ملیں گے دوستو ہماری فریس میں اب صرف دو نام ہیں جو سیکنڈ لاس نام ہیں بہت مہترم بہت اہم نام اسے سامانے سفر جان یہ جگنو رکھ لے اسے سامانے سفر جان یہ جگنو رکھ لے راہ میں تیرگی ہوگی میرے آسو رکھ لے تو جو چاہے تو تیرا جھوٹ بھی بک سکتا ہے شرط اتنی ہے کہ سونے کی ترازو رکھ لے میری خواہش ہے کہ آنگن میں نہ دیوار اٹھے میرے بھائی میرے حصے کی زمین تو رکھ لے دوستو میں جناب راکیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اپنے کلام سے نوازیں ہم سب کے بہت محترم بہت اہم شاعر آئیے میں خود اندوری صاحب کا بیٹھا تو ہوں آپ کے سامنے جی بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور محترم صدر صاحب اجازت ویسے بھی کسی صدر نے کسی کو نہ تو نہیں بولا ایک صدر ہے جو سب کو نہ بول رہا اچھکر محترم حضرات غالباً یہاں مجھے سبھی پہچانتے ہیں میرے سامنے کی بچے جوان ہو گئے جوان پوڑی ہو گئے اور پوڑوں کے لیے میں دعائی مغفرت کر رہا ہوں دیکھیں میرے پاس یہ چٹی کسی نے بھیجا نہیں یہ جو بچوں کے نام ہیں میرے پاس میں بڑے عدب احترام سے ان کے نام لے رہا ہوں مجھے کسی نے کہا نہیں کہ رغیف صاحب یہ ان کے نام بولنا بہت خود ہے کسی نے بولا نہیں میں نے وہاں دیکھا اور میں جانتا بھی ان کو کہ جنہوں نے یہ آندھیوں کے اندر آندھیوں کے دور میں اردو کا خیمہ لگائے میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ بڑی کوششوں سے انہوں نے یہ مشاہرے کا انقاط کیا یقین مانئے ایک مشاہرے کے انقاط کو اتنی ہی محنت لگتی جتنی ایک باپ کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے اتنی محنت لگتی ہے اور آپ نے مشاہرے کو کامیاب بنائے میں سے میں یہاں کی باز شعور سامین سے اچھی ترے واقف ہوں یہ جو نام تھی میرے پاس زبیر علی ایجاز پٹیل رو بھائی فیروز سید مشتاق منیار وہاپ خان شاکر سید رجیس پٹیل زبیر خان فارق جمدار سلیم بھائی یہ سب کو میں اچھے جانتا بھی ہو اور ان کو سچے دل سے مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی قویش سے بڑی محنتوں سے مشاہرے کا انقاط کیا ہے بہت مبارک بات میں ستلج بھائی کو مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ عمر سے بڑی انہوں نے نظامت کی اس میں کوئی دور آئے نہیں بیڑا دور آئے نہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں اس کے عمر سے بڑی نظامت کی آئیے کی جو آج کا ایک آت موتا ہندو مسلم اکتا اور ویسے تمام شاہر اکتا کے پرتک ہوتے ہیں تو وطن سے پیار کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا وطن سے پیار کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا وفاداری کمیں آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا وطن سے پیار کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا وفاداری کمیں آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا اور میرے بیٹے میرے بیٹے وطن کی خاک ہی میری وراثت ہے اور اسی مٹی پر سجدوں کی نشانی چھوڑ جاؤں گا زندہ باز زندہ باز بہت کوب راکب صاحب بہ 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 وطن سے پیار کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا وفاداری کمیں آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا میرے بیٹے وطن کی خاک ہی میری وراثت ہے اور اسی مٹی پر سجدوں کی نشانی چھوڑ جاؤں گا دیکھئے حضرت ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ نے بہت سارے شیر سنے ہیں لیکن آپ کو تاریخ میں یہ بھی پڑھا ہے آپ نے کہ ان کے موت کیسے ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے کس نے کیا تھا غم ماضی ہے کس نے کیا تھا مخبری ایک اتنا بڑا جو ہمارا ستون گرا اس کے پیچھے کوئی چیز تھی نا مخبری تھی نا ہاں دیکھے اپنی قوم کو میں ایک اشارہ جاؤں گا دیکھے اپنی قوم کو میں ایک اشارہ جاؤں گا آج وہ سولی چاہا کل میں پکارا جاؤں گا دیکھے اپنی قوم کو میں ایک اشارہ جاؤں گا آج وہ سولی چاہا کل میں پکارا جاؤں گا اور میر صادق جب تلک زندہ ہے میری قوم میں میں اگر ٹیپو بھی بن جاؤں تو مارا جاؤں گا واہ 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 کیا بات ہے استاد واہ 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 بہت اچھے پھر پڑھئے واہ 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 دیکھے اپنی قوم کو جی جی دیکھے اپنی قوم کو میں ایک اشارہ جاؤں گا بہت اچھے دیکھے اپنی قوم کو میں ایک اشارہ جاؤں گا آج وہ سولی چڑھا کل میں پکارا جاؤں گا اور میر صادق جب تلک زندہ ہے میری قوم میں میں اگر ٹیپو بھی بن جاؤں تو مارا جاؤں گا میں اگر ٹیپو بھی بن جاؤں تو مارا جاؤں گا کہ وہ تخت و تاج سلمانی بھول جاتے ہیں وہ تخت و تاج سلمانی بھول جاتے ہیں غلام رہتے ہیں سلطانی بھول جاتے ہیں غلام رہتے ہیں سلطانی بھول جاتے ہیں اور انہیں بھی وقت کا پہیہ کچل کے رکھ دیتا جو رہنماؤں کی قربانی بھون جاتے ہیں انہیں بھی وقت کا پلیا کچھل کر رکھ دیتا نہیں یار کسا درگا لگتا آدمی زیادہ دھر رہے تھا زخم کو پھول کہا پھول کو خنجر لکھا زخم کو پھول کہا پھول کو خنجر لکھا لکھنے والے نے میرے دور کا منظر لکھا زخم کو پھول کہا پھول کو خنجر لکھا لکھنے والے نے میرے دور کا منظر لکھا اور ایک موٹی بھی تیرے در سے کسی کو نہ ملا تو کون کمبخت نے پھر تجھ کو سم اندر لکھا ایک موٹی بھی تیرے در سے ایک موٹی بھی تیرے در سے کسی کو نہ ملا تو کون کمبخت نے پھر تجھ کو سم اندر لکھا اور عمر بھر گھٹنوں کو میں پیٹ میں لے کر سویا عمر بھر گھٹنوں کو میں پیٹ میں لے کر سویا اور اس نے چادر سے میرے پاؤں کو باہر لکھا عمر بھر گھٹنوں کو میں پیٹ میں لے کر سویا اور اس نے چادر سے میرے پاؤں کو باہر لکھا اور آئیے کہ غلام کون یہاں پر ہے راج کس کا ہے غلام کون یہاں پر ہے راج کس کا ہے یہ لڑکھڑاتا ہوا اہتجاج کس کا ہے غلام کون یہاں پر ہے راج کس کا ہے یہ لڑکھڑاتا ہوا اہتجاج کس کا ہے اور ذرا تو پاؤں کی زنجیر کھال دے میری تو تجھے بتاؤں تیرے سر پر تاج کس کا ہے زرا زرا تو پاؤں کی زنجیر کھول دے میری تا تجھے بتاؤں تیرے سر پہ تاج کس کا خیم صداقتوں کا تجھے اعتراف ہونا تھا صداقتوں کا تجھے اعتراف ہونا تھا میری طرح تیرا لہجہ بھی صاف ہونا تھا صداقتوں کا تجھے اعتراف ہونا تھا میری طرح تیرا لہجہ بھی صاف ہونا تھا اور چراغ ہو کے ہواوں کی مخبری کرتا ارے تیرا مزاج ہوا کے خلاف ہونا تھا صداقتوں کو تجھے اعتراف ہونا تھا میری طرح تیرا لہجہ بھی صاف ہونا تھا چراغ ہو کے ہواوں کے مقبری کرتا تیرا مزاج ہوا کے خلاف ہونا تھا اور مسافروں میں منافق بھی کر رہے تسفر تو میرے جہاز میں ایک دن شراف ہونا تھا میرے جہاز میں ایک دن شغاف ہونا تھا آہ باوہ جانا کم کر دیئے کیا آہ یہ دادا کم کر دیتا ہے آہ 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 میں اگر ٹیپ بھی بن جاہوں تو مارہ جاؤ گا آہ 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 بیڑا اندھیروں سے نکھ Ensuite آہ ما یو خصور کہنے والے بھی مجھے اچھی نہیں لگتے اور مایو شیر بھی اچھی نہیں لگتے چونکہ میں نے پڑھا کہ مایو سی کفر ہے مایو سی کفر ہے تو اندھیروں سے نہ گھبراؤ ابھی آگے اجالے ہیں اندھیروں سے نہ گھبراؤ ابھی آگے اجالے ہیں وہ دریہ ہو کے سہرہ ہو یہ رستے دیکھے بھالے ہیں اندھیروں سے نہ گھبراؤ ابھی آگے اجالے ہیں وہ دریہ ہو کے سہرہ ہو یہ رستے دیکھے بھالے ہیں خدا جب تک نہ چاہے گا کسی سے کچھ نہیں ہوتا نظر جو آرہے تم کو وہ سب مکڑی کے جالے ہیں نظر جو آرہے تم کو وہ سب مکڑی کے جالے ہیں قرآن مجید میں سورہ انکبوت میں فرمایا اللہ پروردگار نے یہ بات کہ نظر جو آرہے تم کو نظر جو آرہے تم کو وہ سب مکڑی کے جالے ہیں آئے کے اور پڑھو اجازت ہے دیکھئے کے نہیں بھائی اس کے بھائی رہے تو موشارم بلانی رہے تو موشارم بلانی رہے تو موشارم بلانی رہے تو موشارم بلانی رہے تو سلکتی دیکھئے اس کے اندر جو ہے نا کہ کچھ اور کہتی ہے یہ بڑا سسپینس رہتا ہے یہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے کیا کہ سلکتی تل ملاتی بستیاں کچھ اور کہتی ہے سلکتی تل ملاتی بستیاں کچھ اور کہتی ہیں مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں با 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 ب مسلم ملکے رہنا چاہتے لئے کیا کہنا ہے سلکتی دل ملاتی بستیاں کچھ اور کہتی ہیں مگر اخبار کی یہ سرخیاں کچھ اور کہتی ہیں ہم ہندو اور مسلم ملکے رہنا چاہتے لیکن ہمارے شہر کی یہ کرسیاں کچھ اور کہتی ہیں اور عدالت اس لئے تاریخ پہ تاریخ دیتی ہے عدالت اس لئے تاریخ پہ تاریخ دیتی ہے کہ مجرم اور کہتا وردیاں کچھ اور کہتی ہیں کہ مجرم اور کہتا یہ وردیاں کچھ اور کہتی ہیں عدالت اس لئے تاریخ پہ تاریخ دیتی ہے کہ مجرم اور کہتا وردیاں کچھ اور کہتی ہے کسی کو صاحبِ عالم کسی کو محترم لکھا کسی کو صاحبِ عالم کسی کو محترم لکھا مگر قبروں کی ساری تختیاں کچھ اور کہتی ہے مگر قبروں کی ساری تختیاں کچھ اور کہتی ہے کچھ اور کہتی ہے یہ معنی فیس بک پر سیکڑوں ہیں چاہنے والے مگر یہ گھر کے گھر میں دوریاں کچھ اور کہتی ہیں مگر یہ گھر کے گھر میں دوریاں کچھ اور کہتی ہیں ابھی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے بے لباسی کا ہے نا سمجھ گئے نا پوری دنیا نے ویڈیو دیکھئے ابھی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے بے لباسی کا ابھی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے بے لباسی کا حکومت اور کہتی بیٹیاں کچھ اور کہتی ہیں ہے حکومت اور کہتی اور یہ بیٹیاں کچھ اور کہتی ہیں یہ بیٹیاں کچھ اور کہتی ہے وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی جس نے خود کشی کر لی مگر چلو اچھا ہوا اس کی انہا نے خود کشی کر لی دیا جب بجھ نہ پایا تو ہوا نے خود کشی کر لی دیا جب بجھ نہ پایا تو ہواں نے خود کشی کر لی اور ہوس نے مار ڈالی ہے مگر اخبار کہتا ہے کہ گلے میں ڈال کر رسی وفاں نے خود کشی کر لی چلو اچھا ہوا اس کی انانے خود کشی کر لی اور آئیے چند اشار لے کے اپنی جگہ لیتا ہوں خوددار ہے بچے میرے صدقہ نہیں کھاتے خوددار ہے بچے میرے آپ کے بھی صرف میرے نہیں خوددار ہے بچے میرے صدقہ نہیں کھاتے سو جاتے ہیں بھوکے کبھی مانگا نہیں کھاتے اور اولاد کو چھو کر لبو لہجے سے پرکتے اولاد کو چھو کر لبو لہجے سے پرکتے اندھے بھی ہو ماں باپ تو دھوکہ نہیں کھاتے اندھے بھی ہو ماباب تو دھوکہ نہیں کھاتے سمجھ کر بھی محبت کے اشارے کاٹ دیتا ہے سمجھ کر بھی محبت کے اشارے کاٹ دیتا ہے یہ وہ دریہ ہے جو اپنے کنارے کاٹ دیتا ہے سمجھ کر بھی محبت کے اشارے کاٹ دیتا ہے یہ وہ دریہ ہے جو اپنے کنارے کاٹ دیتا ہے اور تکبر کرنے والوں کو ذرا نقصان سمجھا دوں وہ مالک ہے ترقی کے ستارے کار دیتا ہے وہ مالک ہے وہ مالک ہے ترقی کے ستارے کار دیتا ہے آئیے فرمایشی غدل کے ایک اپنے جگلو کہ نہیں تھا کوئی بھی کردار نہیں تھا کوئی بھی کردار خالی ہاتھ لوٹایا نہیں تھا کوئی بھی کردار نہیں تھا کوئی بھی کردار ملانا کوئی بکردار نہیں تھا کوئی بکردار خالی ہاتھ لوٹ آیا گیا تھا میں بکل بازار خالی ہاتھ لوٹ آیا گیا تھا میں بکل بازار خالی ہاتھ لوٹ آیا اور کمائی دیتی ہے دن بھر کی ایک بیمار کو میں نے کمائی دیتی ہے دن بھر کی ایک بیمار کو میں نے نہیں تھا کوئی بکردار خالی ہاتھ لوٹ آیا گیا تھا میں بھی کل بازار خالی ہاتھ لوٹایا کمائی دے دی ہے دن بھر کی ایک بیمار کو میں نے بہت اچھا لگا اس بار خالی ہاتھ لوٹایا بہت اچھا لگا اس بار خالی ہاتھ لوٹایا ضرورت کھینچ کر لائی امیر شہر تک مجھ کو ضرورت کھینچ کر لائی امیر شہر تک مجھ کو انا کا مسئلہ تھا یار خالی ہاتھ لوٹایا اچھی اچھی غزل کو اچھی ایسا سنیں گے نہیں ڈوب کے سن رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ پوری طریقے سے ڈوبے میں آپ کے کلان میں سمیل ہو تالیہ بچا کر ایسا دلائیے ستت کی بات کیفائیت میں باشور سامنے بچے میرے سامنے جوان ہوئے جوان بودھر بودھے گائے وہ گئے نہیں تھا نہیں تھا کوئی بھی کردار خالی ہاتھ لوٹایا نہیں تھا کوئی بھی کردار خالی ہاتھ لوٹایا گیا تھا میں بھی کل بازار خالی ہاتھ لوٹایا اور کمائی دے دی ہے دن بھر کی ایک بیمار کو میں نے بہت اچھا لگا اس بار بہت اچھا لگا اس بار خالی ہاتھ لوٹایا ضرورت کھینچ کر لائی امیر شہر تک مجھ کو ضرورت کھینچ کر لائی امیر شہر تک مجھ کو انا کا مسئلہ تھا یار خالی ہاتھ لوٹ آیا میں اپنا دل لیے بیٹھا تھا میں فلم امیروں کی بیڑا ایسا نہیں کہ ہم کوئی شہرے نہیں ملے ہاں جب تمہاری عمر میں تھے نا ایسا نہیں کہ ہم کوئی شہرے نہیں ملے لیکن ہمارے اس کے ستارے نہیں ملے ایسا نہیں کہ ہم کوئی شہرے نہیں ملے لیکن ہمارے اس کے ستارے نہیں ملے اور دامن کو داغدار نہ کر دے حوص کہیں یہ سوچ کے ندی کے کنارے نہیں ملے دامن کو داغدار نہ کر دے حوص کہیں یہ سوچ کے ندی کے کنارے نہیں ملے پیشہ نہیں کہ ہم کوئی شہرے نہیں ملے لیکن ہمارے اس کے ستارے نہیں ملے وہ ایک چہرہ وہ ایک چہرہ اب تک میرے خیال میں ہے وہ ایک چہرہ اب تک میرے خیال میں ہے جہاں جہاں سے یاد آ رہا ہے پھول جیسا کہ کوئی ڈال میں ہے اور نہیں بھائی اس نے چوما تھا پیار سے ایک دن خوشبو اب تک میرے رمال میں ہے میں اپنا دل لیے بیٹھا تھا محفل میں امیروں کی میں اپنا دل لیے بیٹھا تھا محفل میں امیروں کی بہت مہنگا تھا اس کا پیار خالی ہاتھ لوٹایا میں اپنا دل لیے بیٹھا تھا محفل میں امیروں کی بہت مہنگا تھا اس کا پیار خالی ہاتھ لوٹایا میرے قدموں میں تھا دشمن میں اس کو مارتا کیسے میرے قدموں میں تھا دشمن میں اس کو مارتا کیسے وہیں پر پھینک دی تلوار خالی ہاتھ لوٹایا وہیں پر پھینک دی تلوار خالی ہاتھ لوٹایا اور سبھی نے چن لیے دربار میں پھینکے ہوئے سکے سب ہی نے چن لیے دربار میں پھینکے ہوئے سکے طبیعت تھی میری خوددار خالی ہاتھ لوٹایا طبیعت تھی میری خوددار خالی ہاتھ لوٹایا میں سمجھا تھا کہ شاید وہ کنارے لگ گیا ہوگا نعیم بھائی میں سمجھا تھا کہ شاید وہ کنارے لگ گیا ہوگا میں سمجھا تھا کہ شاید وہ کنارے لگ گیا ہوگا اور یہ بہت دھوڑا اسے اس پار خالی ہاتھ لوٹا ہے موسیقی